اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال اشار ٹی وی خواتین عزرات گزشتہ کچھ عرصے سے یہ رواد چل نکلا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں درمیانی عمر میں کی جاتی ہیں دونوں کی طرف یہ منطق پیش کی جاتی ہے کہ ہم کچھ بن جائیں اور پھر شادی کریں گے لیکن تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے اور دیر سے شادی کرنے کے مزمرات سامنے آنے لگتے ہیں اگرچہ یہ اسلام میں فرض نہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے اور اس کی افادیت پہ بہت زور دیا ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے جوانوں تم میں سے جو بھی شادی کرنے کی توفیق رکھتا ہے ضرور کرے کیونکہ اس سے نظر نیچے رہتی ہے اور پاکیزگی قائم رہتی ہے اور جو شادی کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے کیونکہ روزہ رکھنے سے جنسی خواہش دب جاتی ہے یعنی کم ہو جاتی ہے تو آئیے آپ کو جل شادی کرنے کے فوائد بتاتے ہیں خواتن و ذرات اگر شادی جل کری جائے تو انسان میں توانائی زیادہ ہوتی ہے اور وہ پہلے سے زیادہ محنت سے یک سو ہو کر کام کرتا ہے اور ادھر ادھر اس کا دھیان بھی نہیں بٹھتا کیونکہ جل شادی کے صورت میں بچے جل ہو جاتے ہیں اور اب انسان جوان ہی ہوتا ہے جب اس کے اولاد بھی اس کے کندے کے برابر آ جاتی ہے اپنی درمیانی عمر میں اولاد کو جوان ہوتا دیکھ کر انسان بہت خوش رہتا ہے خواتن و ذرات نو جوانے میں اولاد ہونے کی وجہ سے انسان ان کی بہتر پروش کر پاتا ہے شادی کی وجہ سے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان یک سوئی کے ساتھ محنت کرتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اسے اپنے گھر کو چلانا ہے اور اپنے کریئر کی طرف بہتر طریقے سے توجہ دے پاتا ہے ناظرین ازدواجی تعلقات میں جنسی عمل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے اگر دیر سے شادی کی جائے تو وقت گزرنے کا ساتھ ساتھ جنسی طاقت میں کمی آتی ہے اور شادی شدہ زندگی بری طرح متاثر ہوتی ہے لیکن جل شادی کے صورت میں ایسے مسائل پیدا نہیں ہوتے تو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہن سکیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کیلئی اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ